اسلام علیکم فرنڈز اگریکلچر آن لائن کے ساتھ میں ہوں فروخ اجاز اور آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کسانوں کے احتجاج کے حوالے سے تقریباً چوبیس گھنٹے سے زائد ہو چکے ہیں کسانوں کو احتجاج کرتے ہوئے گزشتہ روز یہ احتجاج جو ہے وہ اسلام آباد میں داخل ہوا تھا پی چوک روات میں کنٹینرز لگائے گئے تھے ایکسرس وے پر کنٹینرز لگائے گئے تھے لیکن کسانوں نے اپنے جو مطالبات تھے ان کے حق کے لیے اسلام آباد پہنچنے کی کوشش کرتے ہوئے ان تمام کنٹینرز کو ہٹایا نہ صرف ہٹایا بلکہ اسلام آباد پہنچے اور بلو ایریا میں جو مین مرکزی شہرہ ہے جنہاں بھی نہیں وہاں پر اس وقت یہ موجود ہیں مطالبات کے حوالے سے بھی بات کریں گے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہمارے ساتھ چیئرمن کسان اتحاد خالد حسین بارڈ صاحب موجود ہیں میاں عمیر مسعود صاحب موجود ہیں جو کہ صدر ہیں کسان اتحاد کے ان سے بھی آپ کی بات کرائیں گے لیکن میں اس کے علاوہ آپ کو بتاتا چلوں کہ کسان جو ہے وہ پوری جدوچہد کے ساتھ یہاں پر پہنچے ہیں اور یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کسان جو ہے اس وقت نکلا ہے جب وہ بالکل جو ہے وہ اس نہج پہ پہنچ گیا ہے اس کے جو گزارہ ہے وہ مشکل ہو چکا ہے اور اپنی زمینیں اپنے جانور بیشنے پر مجبور ہو چکا ہے چیئرمن کسان اتحاد سے ہم جانیں گے کہ سر گزشتہ روز سے اتجاج کا سلطلہ جاری ہے سب سے پہلے تو مطالبات کے حوالے سے بات کریں گے کہ کن مطالبات کو لے کر آپ اسرام آباد آئے ہیں ہمارے جی دو چار میر مطالبات ہیں بجلی کا بیل کا جو ہم اب جو جتنا یونٹ انہوں نے پینتیس روپے کر دی ہے میں میرا کسان فون نہیں کر سکتا دوسرا خات کا ہے تیسرا جو میرے گنے کی فصلے تیار ہیں شوگر مافیا میرے گنے کی فصل کا اس ٹیم بھی ریٹ اسی طرح نیچے گرانا چاہتا ہے میں اور سارے شوگر مافیا اس ٹیم ہار میں اگر پزیشن ہے اس میں بیٹھا ہے گورنمنٹ ہے اس میں بیٹھا ہے سندھ گورنمنٹ ہے اس میں بیٹھا ہے ان کی مافیا میرے کسانوں کو چوس رہی ہے نام گنہ کرنے کاشد کے مقابل بہائیں گندم ہماری ساری تباہ ہو گئی ہیں سلاب سے ہم مر گئے ہیں اور ابھی تک دو دن سے آپ بھی میرے ساتھ ہیں ادھر کور کر رہے ہیں کیا کوئی ہمیں مذاقرات کرنے آیا ہے ابھی رہنا سنا اللہ سے پتہ چلا ہے کہ وہ اہم میٹنگ کر رہے ہیں ہم کسانوں کی کوئی قدر نہیں ہے لیکن اب ہم واپس نہیں جائیں گے ادھر ہی رہیں گے یا ہم مطالبہ ملا کے جائیں گے یا ہم ہماری لاشیں ہمارے وارس لے کے جائیں گے یہ بتائیے گا سر کہ کسان جو ہے سلاب میں ڈوبا ہوا ہے اس کے لیے آپ کیا مین مطالبہ کر رہے ہیں سر سلاب کے لیے میرے کسان کو فری بی میرے کسان کو فری خاگ اس کے پاس بیزل نہیں ہے اگر میری گورنمنٹ کے پاس اتنے وسائل نہیں ہے تو میرے کسان کو کچھ فری دیں کچھ میری زمینیں میری زمین کا ریٹ ہے پانچ لاکھ اکڑ میرے پہ کرزہ جو بینک دے رہے وہ میں بارہ اکڑ لگاتا ہوں اور مجھے ایک ٹریکٹر پانچ لاکھ کا دیتے ہیں خدا کے واسے ویلیو ریٹ پہ مجھے کرزے دیں بغیر سود کے کرزے دیں یہ بتائیں کہ اگر مطالبہ آج تسلیم نہیں ہوتے جس طرح سے ابھی تک مذاکرات کا سلسلہ بھی شروع نہیں ہوا ہم انشاءاللہ آپ کو پتہ ہے ای سے چلیں ہیں اب ڈی چوک کی طرف جا رہے ہیں اور انشاءاللہ پانچ جائیں گے میرے دوسرے کافلے بھی آ رہے ہیں میرے دوسرے لوگ بھی آ رہے ہیں ہم نے ہر دوسرے دن بعد اپنے ڈسٹرے کو کہا ہے کہ اپنے مومنٹ لے کے آگے چلیں سندھ بلوچستان کےپے کی اور پنجاب سے میرے کافلے آ رہے ہیں صدر کسان اتحاد سے بھی بات کریں گے مہر مصبوب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں میرے صاحب یہ بتائیے گا کہ کسان کو جب چیزیں وہ انپوٹس لینے جاتا ہے خات لینے جاتا ہے ڈیزل لینے جاتا ہے بجلی ہے اس کا ریٹ تو زیادہ ملتا ہے کسان کو لیکن کسان کو اس کی فصل کا صحیح ریٹ نہیں مل رہا اس پر کیا کہیں گے آپ یہ بھی آپ کے مطالبات میں شامل پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم گزشتہ ایک سال سے جوریا خات بلیک میں خرید رہے ہیں بڑی شرمناک بات ہے اس حکومت کے لیے ان سیاسی پارٹیوں کے لیے یہ اپنی سیاست کے لیے تو لڑتے ہیں لیکن ان کو شرم نہیں آتی کہ زراعت اس ملک کی ریڑ کی اڈی ہے اور ہم ایک سال سے بلیک میں یوریا خات خرید رہے ہیں ان کو شرم کرنی چاہیے اور دوسرے نمبر پہ ڈی اے پی خات جو آج سے چار سال پہلے چوبیس سو روپے کی تھی آج اس کا ریٹ تیرہ ہزار آٹھ سو روپے ہے ہمیں اتنا فرق آ گیا ہے کہ ہماری پانچ سے باہر ہو گئی ہیں چیزیں اور جب یہ اگر آپ ڈی اے پی کا ایک بیگ اس میں نہیں ڈالتے دو بیگ گندم میں تو ات سے ایک بیگ سے دس من کا فرق پڑتا ہے اسی وجہ سے اس پیداوار میں کمی آ رہی ہے سندھ میں پانی ہے اور گندم کا شدید بہران آپ کے سر پہ ہے اور آپ کسان پہ پھر بھی بم گرائی جا رہے ہیں کبھی ٹیول کی بجلی بڑھا کے گراتے ہیں خادیں بڑھا کے گراتے ہیں کنٹرول نہیں کرتے خادوں کو کنٹرول نہیں کیا جاتا نہ انڈیا میں کسان کو سبسیڈائز ڈیزل ملتا ہے انڈیا میں کسان کو آٹھ گنٹے بجلی ٹیول کی فری ہے بیج اس کی دہلیز پہ دیا جاتا ہے خاد گورنمنٹ اس کو پروائیڈ کرتی ہے سبسیڈائز لیکن اس کے باوجود ہمیں انتہائی افسوس ہے کہ ہماری حکومتیں ہمیں اپنا نہیں سمجھتی میاں صاحب یہ بتائیے گا کہ مہنگے داموں ساتھ ساتھ آٹھ آٹھ ہزار میں گنٹوں میں امپورٹ تو ہم کر لیتے ہیں اپنے کسان کو ہم اچھا ریٹ نہیں دیتے ہیں جی بالکل یہ ہی تو مسئلہ ہے کہ ہم اپنے کسان کو کچھ نہیں دینا چاہتے ہیں باہر کے کسان کو ہم اربوں ڈالر دینا چاہتے ہیں یہ ہماری حکومتوں کی بدنوانین میں شامل ہوتی ہے کہ انہیں باہر سے کمیشن ملتے ہیں وہاں سے گندم سستی خریدتے ہیں یہاں پہ ریٹ کچھ اور لکھے ہوتے ہیں اس میں ان کا اپنا انٹریسٹ ہوتا ہے اس لیے انہیں امپورٹڈ گندم اچھی لگتی ہے لوکل گندم اچھی نہیں لگتی ہے تو کسان کو کیا میسیج دینا چاہیں گے کہ کسانوں کو متحد ہوں گے کسان تو ان کا کچھ سنی جائے گی کسانوں کو کیا میسیج دینا چاہیں گے جو ملک بھر میں کسان آپ کا سن رہے ہیں جی ملک بھر میں تیرہ کروڑ لوگ ہیں جو زراد سے وابستہ ہیں اور میں ان سے ایک ہی بات کروں گا کہ آپ کو اپنے حق کی رکھوالی خود کرنی پڑے گی اگر ایک ریڑی والا دس ہزار کا فروٹ کریتا ہے تو شام کو دو ہزار روپے کما کے اپنے گھر لے کے جاتا ہے اور ہمارا جو کسان ہے ایک اکڑ کی قیمت پچیس لاکھ روپے ہے اور اس کو تین سور پہ ڈیلی عجرت نہیں بنتی تو میں انہیں بتانا چاہوں گا کہ اپنا اور اپنے بچوں کا خیال کریں اور کھڑے ہوں اپنے حق کے لیے لڑیں اگر نہیں لڑیں گے تو آپ کو کوئی کچھ نہیں دے گا بہت شکریہ وٹو صاحب سے بھی بات کریں گے وٹو صاحب یہ فرمائیے گا کہ کل سے آپ بھی کسانوں کو لیڈ کر رہے ہیں مرکزی ہوتے داران میں سے کسانوں کا جوش و جذبہ کیسا ہے کوئی ان کے عظم میں کوئی حوصلے میں کوئی کمی تو نہیں واقع ہوئی کہ مطالبات پورے کرائے بغیر ہی یہاں سے چلے جائیں گے یہ بلکل نہیں کسانوں کا جذبہ بڑھ رہا ہے جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے کسانوں کا غصہ زیادہ ود کا پارہ اوپر جا رہا ہے یہ کسان تو رات کو بھی فصلوں میں اور نالوں پہ اور سامپوں کی سریوں پہ چلتے ہیں یہاں تو اسلام آباد ہے ان کو اتر کوئی ٹینشن نہیں ہے اپنی دیکھیں اپنا ناج ہم اپنی بسوں میں لے کے آیا ہے ہم یہاں پہ چھے مہینے بھی بیٹھنا پڑا تو بیٹھیں گے بلکہ ہمیں جو بھی قربانی مانگے گے ہم دینے کو تیار ہے حوالاتوں میں جانے کو تیار ہے تھانوں میں جانے کو تیار ہے سر کٹانے کو بھی تیار ہے ہم پاکستان کو ضرحی ملک ثابت کر کے رہیں گے اس کی زراز کو بہتر کر کے رہیں گے ہم اے وافڈا والے لوٹ رہے ہیں ڈاکہ ڈا رہے ہیں خاند مافیا سے حکومت فیل ہو گئی ہے خاند کے ادارے مل چکے ہیں مافیا کے ساتھ پورا سال سے ہمارے کروڑا روپیا کسانوں کا مافیا ڈھوٹ رہا ہے کسانوں کا یہی کہنا تھا کہ وہ ڈی چوک جانا چاہتے ہیں لیکن پولیس نے انہیں ڈی چوک کی جانے کی اجازت نہیں دی جہاں پر میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں کہ اس طرح کے کنٹینر سے لکھا کر جو ہے وہ بند کیا گیا ہے یہ کنٹینر جو ہے یہ جو دیکھ رہے ہیں یہ راستہ ایف نائن پارک کی طرف جاتا ہے جبکہ اس کے اپوزنٹ جو ہے دوسرا راستہ جو ہے وہ جاتا ہے ڈی چوک کی جانے تو یہاں سے ہم اس مقام پر موجود ہیں جہاں سے ڈی چوک کی جانے بھی جا سکتا ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ایپ نائن پارک کی جانے بھی جا سکتا ہے لیکن کسانوں کا یہی کہنا ہے کہ وہ یہاں تو یہی موجود رہیں گے یا پھر ڈی چوک جائیں گے ہے انہوں نے روکے رکھا ہے کسانوں کو یہاں پر اور یہاں پر کنٹینر تک آگست کاروں طرف سے جو ہے وہ بند کیا گیا ہے راستوں کو